آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے ویڈنگ انویٹیشن کی ویب سائٹ بنانی ہے مطلب ویڈنگ ہب بھی یہ ہو سکتا ہے ویڈنگ انویٹیشن کی ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے اس کو آپ کیٹرنگ کی ویب سائٹ بھی کہہ سکتے ہو مطلب کمپلیٹ تریقے کار جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا ایک ٹیمپلیٹ میں آپ کو انسٹال کر کے دکھاؤں گا اس میں کیسے ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یہ بھی ہم لوگ سیکھیں گے کچھ دوسرے ٹیمپلیٹ بھی آپ کو شو ہو جائیں گے مطلب وہ بھی اگر آپ ان کے ساتھ بھی آپ جانا چاہو تو جا سکتے ہو تو ان کی ایڈیٹنگ کرنا جو ہے سیم ہے کیسے ہم لوگوں نے اس میں لوگوں لگانا ہے پیجز بنانے ہے پلگن انسٹال کرنی ہے پوسٹ کرنی ہے اور ان کو ایڈیٹ ہم لوگ کیسے کریں گے مطلب اپنا ڈیٹا ہم لوگ کیسے ڈالیں گے پکچر وغیرہ ہم لوگ اس میں کیسے ایڈ کریں گے نیو یا پرانی والی جو ہے نا اس کو ہم ریپلیس کیسے کریں گے نئی کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے اگر آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ مجھ سے بنوانی ہو مطلب کمپلیٹ ایک پروفیشنل ویب سائٹ جو بھی آپ کی ریکوئرمنٹ ہے اس کے مطابق مجھ سے بنوانا چاہتی ہے تو ڈسکریپشن میں میرا ویڈس اپ نمبر دیا گیا اور یہاں اوپر سکرین پہ بھی شہر آگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلی ہمیں چاہیے ہوتی ہے ڈومین اور دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہوسٹنگ ڈومین ہمارے پاس یہ ہوتی ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے youtube.com یہ ہماری ڈومین ہے .com.in.pk کے ساتھ یہ ڈومین ہمارے پاس آتی ہے پھر ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہوسٹنگ ہوسٹنگ مطلب یہ جو کوئی بھی ویب سائٹ ہے ہماری تو اس کے جو پیجز وغیرہ ہیں اس کا جو کنٹینٹ ہے تو وہ ایک سرور پہ پڑے ہوئے ہیں اس سرور کو ہم لوگ کہتے ہیں ویب ہوسٹنگ تو ویب ہوسٹنگ بھی ہم نے پرچیز کرنی ہوتی ہے اور ڈومین بھی پرچیز کرنی ہوتی ہے تو یہ ڈومین جو ہے نا یہ ہمیں تقریباً آٹھ سے دس ڈالر کے درمیان میں جوہنا مل جاتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ایکسٹنشن لے رہے ہو سستی ایکسٹنشن میں بھی مل جاتی ہے .com جو ہے درمیانی ہے آٹھ سے دس ڈالر کی .net اسی طرح سے کچھ اور مہنگی ایکسٹنشن بھی ہیں تو جو بھی ایکسٹنشن آپ لیتی ہو تو اس کے مطابق یہ آپ کو چارج کرتی ہیں پھر اس کے بعد ہوسٹنگ آ جاتا ہے ہوسٹنگ بھی ہمیں 20 سے 40 ڈالر کے درمیان میں ایک سال کے لیے جوہنا مل جاتی ہے ڈومین بھی ہمیں ایک سال کے لیے ملتی ہے اور ہوسٹنگ بھی ایک سال کے لیے تو مطلب یہ کل ملا کہ اگر ہم ان کو کیلکلیٹ کریں تو 30 سے 50 ڈالر کے درمیان ہمیں ڈومین اور ہوسٹنگ مل جاتی ہے یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ ہمیں کرنی پڑتی ہے تو بزہر سی بات ہے کوئی بزنس ہو تو اس کا ایک نام بھی ہوتا ہے یا ہم کوئی فیزیکل بزنس بھی سٹارٹ کریں تو اس کے لیے شاپ وغیرہ بھی ہم لوگ لیتے ہیں ہماری اپنی بھی ہو سکتی ہے اور ہم رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں تو سیم اسی طرح سے ڈومین اور ہوسٹنگ ورک کرتی ہے تو ڈومین اور ہوسٹنگ پر چیز کرنے کے لیے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میری جو ریکمینڈ کردہ ہوسٹنگ ہے وہ آپ لے سکتی ہو سب سے پہلی ہے بلو ہوسٹ اور گرین گیک ٹھیک ہے بلو ہوسٹ پہ آپ کو ڈومین بھی مل جائے گی اور ہوسٹنگ بھی مل جائے گی تو سیم اسی طرح سے اگر آپ لنک پہ کلک کر کے آتے ہو تو یہ یہاں پہ آپ آ جاتی ہو یہ دیکھیں یہ ہوسٹنگ شیئرڈ ہوسٹنگ ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ وی پی ایس ہوسٹنگ اگر آپ نیو ہو نیو بلاغر ہو نئے سیرے سے آپ اپنی ویب سیٹ بنا رہے ہو تو شیئرڈ ہوسٹنگ کی طرف جاؤ جب ویب سیٹ بڑی ہو جائے مطلب اس پہ ٹریفک بڑھ جائے تو پھر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ کی طرف آ سکتے ہو پھر یہاں پہ ڈومین اگر سرچ کرنی ہے تو یہ ڈومین بھی اسی طرح سے یہاں پہ آپ سمپلی سرچ کر سکتے ہو کوئی بھی ڈومین آپ لے سکتے ہو آپ لے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ شیئرڈ ہوسٹنگ مطلب نیم چیپ کی لینا چاہتے ہو تو اس میں بھی شیئرڈ ہوسٹنگ ورڈپریس ہوسٹنگ ریسیلر ہوسٹنگ یہ اسی طرح سے جو ہے نا آ جاتی ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے تو میں یہ بلو ہوسٹ سے جو ہے نا اپنی ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر لیتا ہوں تو یہ شیئرڈ ہوسٹنگ میں لیتا ہوں یا اس کے اگر ہوم پیج پہ ہی ہم لوگ ٹھہ رہے ہیں ہوسٹنگ سائٹ یہ دیکھیں یہ 2.95 ڈالر پر منت کے حساب سے جو ہے نا یہ ہمیں دے رہے ہیں فری ڈومین بھی اس میں وہ دے رہے ہیں ہمیں فری ایس ایس ایل بھی دے رہے ہیں ون کلک ڈیمو انسٹال ورڈپریس بھی اور ہمیں سپورٹ بھی دے رہے ہیں ہوسٹنگ سائٹ اس پہ ہم لوگ کرتی ہیں کلک تو اب دیکھیں یہاں پہ جو ریکمینڈڈ ہے لیتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈومین کو جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اسلم دستی ون ٹاٹ کم کیونکہ اسلم دستی کے ساتھ جو ہے نا میں یہ لے چکا ہوں تو ون کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے ملے گی یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا اکاؤنٹ کی ہمیں ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اس کو ہم گوگل کے ساتھ بھی سائن ان کر سکتے ہیں تو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں اس میں یہ ہمیں ہوسٹنگ پریس اتنی ہے بارہ منت کے حساب سے یہ ہمیں دے رہے ہیں اور ایک ہوسٹنگ بھی یہ ہمیں دے رہے ہیں ڈومین پرویسی آپ لینا چاہو یہ لے سکتی ہو کوڈنگ بیسک ایکسٹر پیکجز ہیں ان کو آپ نے انچیک کر دینا ہے یہ میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ بیسک پلین کے ساتھ ہی بہت ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ڈالنا ہے ہم نے کارڈ نمبر یہاں پہ جو وی سی کوڈ ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو چیک کر دینا ہے اور سب میٹ آرڈر پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم سب میٹ آرڈر پہ کلک کرتی ہیں تو یہاں پہ جو بھی ای میل ایڈریس ہم لوگ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تو اس ای میل ایڈریس پہ جو ہے نا وہ ہمیں پوری ڈیٹیل مطلب ایک سی پینل کی ڈومین کی پوری ڈیٹیل جو ہے ہمیں وہ بھیج دیتی ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ تو ایمیل ایڈرس پہ جیسے ہی ہم لوگ جاتی ہیں تو اس پہ ایک لنک آ رہا ہوتا ہے سی پینل کا تو سی پینل پہ ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ہے نا سی پینل پہ ہم لوگ آ جاتی ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے سوفٹ ویئر جو ہے نا سوفٹ آکولیس ایپ انسٹالر کے طرح ایک کتروں ہم نے ورڈ پریس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے کیونکہ ڈومین بھی اس پیکج میں لے لی اور ہوسٹنگ بھی ہم نے لے لی تو اب جسٹ ہم نے صرف سوفٹ آکولیس ایپ انسٹالر میں اس کو انسٹال کرنا ہے تو یہ سوفٹ آکولیس سوفٹ آکولیس ایپ انسٹالر میں اس پہ کرتا ہوں کلک تو یہ انسٹال ورڈ پریس اس پہ کرتے ہیں کلک اگین ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے تو اب جو ڈومین یہ سیلیکٹڈ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے اس کا یوزر نیم تو یوزر نیم یہاں پہ میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ پلگن یہ پلگن بھی آپ ان کو چیک کر دو تو یہ انسٹال ہو کے آ جائیں گی تو یہ پلگن میں انسٹال نہیں کرنے والا یہ پلگن میں بعد میں بھی انسٹال کر سکتا ہوں یعنی اپنی ویب سائٹ میں جا کے تو یہاں پہ لینگویج آ جاتی ہے جس بھی لینگویج میں آپ اپنی ویب سائٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہو تو وہ لینگویج آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے تو پھر اسی لینگویج میں جو ہے نا آپ کی ویب سائٹ آ جائے گی تو انگلیش کو ہی میں رہنے دیتا ہوں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈوانٹس اپشن یہاں پہ آپ ڈیٹا بیس میں آپ کوئی چینجنگ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے تھیم تو تھیم بھی آپ سیٹ کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو یہ تھیم یہاں سے میں نہیں سیٹ کرنے والا کوئی بھی بائیو ڈیفارٹ ایک تھیم آ جائے گی تو بعد میں اس کو ہم لوگ چینج بھی کر لیں گے تو یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد یہ انسٹال اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں کلک تو ابھی یہ تھوڑی دیر میں انسٹال ہو کے ہمارے پاس آ جائے گی اب دیکھیں ہمارے پاس سکسسفولی ورڈپریس انسٹال ہو کے آ گئی یہ اس کا فرنٹ اینڈ ہے اور یہ اس کا بیک اینڈ ہے تو دیکھیں اس طرح اب ہم لوگوں نے یہاں پہ تھیم کو انسٹال کرنا ہے جو بیسک تھیم کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ والی ہے اس تھیم کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں تو بیسک تھیم مطلب جو کہ بائی ڈیفارڈ ورڈپریس کے ساتھ آتی ہے وہ یہ والی ہے تو اب ہم لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ اپیرنٹ سیکشن میں اور یہ تھیم میں ہم لوگ آ جانا ہے تو یہاں پہ کریں گے ایڈ نیو پہ کلک اب یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک تھیم انسٹال کرنی ہے جو پہلے نمبر میں میرے پاس تھیاری ہے یہ آسٹرا ہی ہے یہ آسٹرا ہی میں انسٹال کروں گا انسٹال لو پہ کروں گا میں کلک یہ ایسے ہی آپ نے بھی انسٹال کر لینی ہے اور یہ ایکٹیویٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم لوگ اپنی آسٹرا تھیم کو انسٹال کرتی ہیں تو سٹارٹر ٹیمپلیٹ یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ اس طرح سے یہ سٹارٹر ٹیمپلیٹ کے نام سے اس پہ ہم لوگ جیسے ہی ہم لوگ کلک کریں گے تو یہ گیٹ سٹارٹر پہ جیسے ہی ہم لوگ کلک کریں گے تو یہ پلگن انسٹال ہو جائے گی اگر یہ آپ کے پاس نہیں آتا تو پلگن سیکشن میں جانا ہے ایڈ نیو پہ کلک کر کے سٹارٹر ٹیمپلیٹس یہ والا ٹیکسٹ وہاں پہ لکھنا ہے تو یہ پلگن آ جائے گی اس کو انسٹال اور ایکٹیویٹ کر دینا ہے تو اب یہ گیٹ سٹارٹر پہ کر دیں گے کلک اب یہ ٹیمپلیٹ ہمارے پاس انسٹال ہو گیا ہے اب اس میں بنے بنے ٹیمپلیٹ کچھ ہمارے پاس آ جائیں گے تو بیلڈ یور ویب سائٹ نو اس پہ ہم لوگ کریں گے کلک اب ہمیں پیج بلڈر کہہ رہا ہے بلاک ایڈیٹر کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہو یا ایلمنٹر کے ساتھ یا بیور بلڈر کے ساتھ یہ ایلمنٹر کو ہی میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اب مطلب ایلمنٹر ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا اور یہ ٹیمپلیٹ اس طرح سے بنے بنے ہمارے پاس آ جائیں گے جو بھی ٹیمپلیٹ ہم لوگ یہاں پہ چیک کریں گے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا پیڈ بھی ہیں یہاں پہ اور یہ فری کے بھی ہیں تو اگر پیڈ پلین آپ نے لیا ہوا ہے تو پیڈ کی طرف آپ جا سکتے ہو اگر فری کا ہے تو آپ فری بھی جا سکتے ہو تو اب یہ کمیونٹی بھی میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ویڈنگ کیونکہ ہم ویڈنگ کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں انڈگ پہ میں کلک کرتا ہوں تو ویڈنگ کے ریلیٹیڈ یہاں پہ ٹیمپلیٹ ہمارے پاس آ جائیں گے یہاں پہ پیڈ بھی ہوں گے دیکھیں یہ والا فری ہے یہ پیڈ ہے یہ پیڈ ہے یہ بھی پیڈ ہے اور یہ دیکھیں کیٹرنگ ایونٹ یہ والا فیبنار فیبنار کے لیے یہ والا ایونٹ لینڈنگ پیج ویڈنگ اینویٹیشن ویڈنگ اینویٹیشن کے لیے یہ والا آ جائے گا یہ بھی ویڈنگ انویٹیشن ہی ہے ویڈنگ آرگنیزر کا ہے یہ آلوین پارٹی اور یہ ہے جی کیٹرنگ کے لیے اب ویڈنگ انویٹیشن یہ والا جو ہے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ٹھہ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ انسٹال کر لیں گے یہ بھی ایونٹ کا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آؤٹڈور ایڈونچر پلینٹ ماؤنٹین تو جس کے ساتھ بھی آپ جانا چاہو آپ جا سکتی ہو اگر آپ نے پرچیز کیا ہوا ہے تو یہ پریمیم کے ساتھ آپ جا سکتے ہو یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب یہ ویڈنگ انویٹیشن اس پہ میں کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ لوگو اگر آپ یہاں پہ چوز کرنے چاہو تو لوگو بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہو لوگو بھی ویڈ سیلیکٹ کر لینی ہے سکپ اینڈ کانٹینیو پہ کلک کریں گے تو اس کو میں سکپ کر دوں گا یہ بعد میں بھی ویسے سیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ تو یہ سکپ میں میں کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ ہم نے کلرز دینے ہیں یہ ہے ڈیفالٹ کلرز آپ کوئی بھی کلر یہاں پہ چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے کوئی کسی بھی کلر کے ساتھ آپ جا سکتے ہو اب جو ڈیفالٹ کلر ہے وہ یہ والا اس کے ساتھ ہو جا رہا ہے تو میں یہ والا کلر چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا یہ آ جائیں گے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ والا کلر تھوڑا مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی جا رہا ہوں تو اس کو جو ہے نا پھر اس کے بعد یہ فانٹ وغیرہ آپ چینج کرنا چاہو کر سکتے ہو اب دیکھیں یہ ویڈنگ کے لحاظ سے یہ لگا ہوا ہے اس کو آپ چینج کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو یہ کانٹینیو پہ اب میں کلک کر دیتا ہوں اسی فانٹ کو ہی میں رہنے دیتا ہوں اب یہاں پہ اس کو ہم لوگ چوز کر لیں گے فار مائی سیلف یا می کمپنی ٹھیک ہے ای ایگری اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری سیٹنگ جو ہے نا یہاں پہ آ جائے گی سب میٹ اینڈ بیلد مائی ویب سائٹ اس پہ کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں سارے کے سارے اب جو پلگن ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گی انسٹال ہو جائیں گی اس کے پیجز اس کے ویڈٹ سیکشن کمپلیٹ سیٹنگ مطلب ہمارے پاس انسٹال ہو کے آ جائے گی تو میں آپ کو چیک رہا دیتا ہوں جو بیسک تیم کے ساتھ تھی وہ یہ تھی تو ابھی یہ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ہم لوگ ویٹ کر لیتی ہیں ویو یور ویب سائٹ اس پہ کرتے ہیں کلک ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ویب سائٹ ہمارے پاس بن کے آ گئی یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ اب ہم لوگ اس کی چیننگ کریں گے اس کی پکچر وغیرہ اس کے پیجز اس کی سیٹنگ ہم لوگ کریں گے اس کے پلگن پیجز وغیرہ سب کچھ ہم لوگ بنائیں گے تو ابھی ہم لوگ اس کی سیٹنگ ایڈٹ پیج ایڈٹ پیج ویڈ ایلمنٹر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تاکہ یہ پیج ہم لوگ ایڈٹ کر پائیں یا پھر ہم یہ دیکھیں یہ والا سیکشن میں یہاں پہ کرتا ہوں ریموو یہ تیم یہ ڈبلیو پی ایڈمنٹر تک ٹھیک ہے نا یہ میں نے ریموو کیا تو اب دیکھیں یہ اگر جو ہے نا یہ واپس آ جائیں گے ایسے کر کے ٹھیک ہے اس کے ہیڈر اور فوٹر کی میں سیٹنگ تھوڑی سی کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کا پیج جو ہے نا ایڈٹ کریں گے تو اس کا ہیڈر اور فوٹر کے لیے یہ ہے پیرنٹس ایکشن میں ہم لوگ انہانا ہے یہ کسٹمائز پہ کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن میرے پاس دیا گیا گلوبل کا ٹیپو گرافی کنٹینر بٹن اس کی جو ہے نا یہ سیٹنگ ہیڈر بیلڈر اس پہ ہم نے کلک کیا تو سب سے پہلے آ جاتا ہے یہ سائٹ ٹائٹل ان لوگو یہ والا جو ہے نا ٹائٹل لگا ہوا ہے تو لوگو مطلب یہ والا لگا ہوا ہے تو لوگو بنانے کے لیے دو ویب سائٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایک ہے لوگو میکر اور دوسری ہے جی کول ٹیکسٹ اس کی ہیلپ سے بھی آپ ایک اچھا بہترین لوگو جو ہے نا بنا سکتے ہو تو یہ بھی ایک مطلب اچھا ایک آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس تو اب دیکھیں یہ دیکھیں میں نے پہلے جو ہے نا ایک لوگو بنایا تھا تو وہ میرے پاس یہاں پہ ٹھہر رہا ہے اس کو جو ہے نا میں یہ ایسے اور جو یہ والا آئیکن ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں یہاں پہ کوئی دوسرا آئیکن مطلب ویڈنگ کے ریلیٹڈ میں کرتا ہوں جی سرچ سرچ کوئی بھی آپ لے سکتے ہو مطلب اپنے بزنس کے ریلیٹڈ آپ لے سکتے ہو تو میں یہ والا جو ہے نا چوز کر لیتا ہوں ایسے اس کو میں نے چوز کیا اس کا کلر جو ہے نا یہ والا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں پہ کپی اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس کا یہ والا کلر یہ میں نے لگا دیا تو دیکھیں اب سیم کلر ہو گیا اب اس کو میں کرتا ہوں سیو لوگو ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ ویڈ لو ریزولوشن اس پہ ایکسیپٹ ڈاؤنلوڈ یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے آگیا میرے پاس تو اب یہ کسٹم اس پہ چینج لوگو اس پہ کرتے ہیں کلک اور اس کو میں اٹھا کے یہ ڈریک اینڈ ڈڈروپ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لوگو آ جائے گا آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے نا کوئی بھی لوگو بنا لینا ہے اس کی حلپ سے بھی آپ ایک اچھا لوگو بنا سکتے ہو اس کی حلپ سے بھی آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے لوگوں کے ویڈت آ جائے گی اس کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہو یہ سائٹ ایکن سائٹ ایکن یہ ہوتا ہے جیسا آسٹرا کا یہ شو کر رہا ہے یوٹیوب کا پلے بٹن شو کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے نا لوگو سائٹ ایکن بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو تو میں ابھی فیلال کے لیے جو ہے نا یہ سائٹ ایکن کے لیے اس نے ایر اٹ دے دیا تو پھر اس کے بعد یہاں پہ فوٹر سیکشن فوٹر سیکشن کی جو ہے نا سیٹنگ میں دیکھ لیتا ہوں اگین فوٹر بلڈر اس پہ کرتے ہیں کلک تو یہ دیکھیں اب یہ کاپی رائٹ بھائی اسلام دستی اس پہ کلک کریں گے تو اس کو بھی ہم لوگ ایڈٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے نا یہ ایسے کر کے جو ہے نا آ جائے گا ٹھیک ہے ہیڈر اور فوٹر کو سیم اسی میتڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈٹ کرے ہوگے تو اس پبلش پہ کلک کروگے یہ سائٹنگ یہاں پہ سیو ہو جائے گی تو میں اب واپس آ جاتا ہوں اب ہم لوگ انہیں اس کا جو ہوم پیج ہے اس کی ہم نے کرنی ہے سیٹنگ تو اس پہ میں کرتا ہوں کلک تو یہ والا ہوم پیج ایڈٹ اس پہ کرتے ہیں ہم لوگ کلک تو ایڈٹر کے طرح اب ہم لوگ اس کی ایڈیٹنگ کریں گے مطلب اس میں جو پکچر وغیرہ ہیں اس میں ٹیکسٹ ہے اس کو ہم لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا اس میں ہم لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اب جس کو بھی ہم چینج کرنا چاہیں مطلب یہ پکچر ہم لوگ چینج کرنا چاہیں تو یہ جو چھے ڈاٹن نظر آ رہی ہیں اس پہ کلک کریں گے یہ سٹائل پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پکچر یہاں پہ آگئی تو یہاں پہ کوئی ہم اپنی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو چوز ایمیج اس پہ ہم لوگ کلک کریں گے مطلب اپنی مرضی کی کوئی بھی چوز یہاں پہ کر لیں گے ایسے کر کے یہ تو یہ والی لگی ہوئی ہے ہم اپنی پکچر یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیکس چینج کرنا چاہیں یہ والا تو یہ دیکھیں ویلیم اینڈ ڈونا ٹھیک ہے یہ والا یہ دیٹ آ جائے گی یہ بھی سیم اسی طرح سے آ جائے گا یہ والا یہ بھی سیم اسی طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ یہ اور یہ آئیکن سیم ایسے پھر یہ مزید پکچر وغیرہ اور اس کے ٹیکسٹ وغیرہ جس پہ بھی ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کا ٹیکسٹ ایڈیٹر ایکٹیویٹ ہوتا جائے گا یعنی ایلیمنٹر کا یہی فیدہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ کچھ جو ہے نا سیٹنگ وغیرہ کوڈنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ پکچر ہے تو دیکھیں اس پہ میں نے کلک کیا یہ یہاں پہ میرے پاس اوپن ہو کے آگئی تو یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح سے اور لاو سٹوری اور پتہ نہیں کیا سے کیا ویڈیو بھی سیم اسی طرح سے ٹھیک ہے تو مطلب کچھ بھی اس میں اگر چیننگ کرنی ہو آپ دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا اس میں میں ٹیکسٹ ڈال دیتا ہوں مزید تو مطلب تھوڑا سا میں نے اس میں چیننگ کی اس پیج میں تو دیکھیں اپ ڈیٹ کا بٹن یہاں پہ ایکٹیو آ گیا تو مطلب اب اس کو میں اپ ڈیٹ پہ کلک کرتے ہوں دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے سیم اسی طرح سے تو میں اس کو ریفرش کروں تو جو بھی سیٹنگ ہم نے یہاں پہ کی ہوگی تو وہ ہمارے پاس ایسے یہاں پہ آ جائے گی تو مطلب اگر پہلا جو پیج ہے اس میں اس کی سیٹنگ آپ کرنا چاہو تو ایسے آپ کرو گے ٹھیک ہے اس میں کوئی مزید پیج ایڈ کرنا چاہو جائے گا اور اس نئے پیج پہ ہم لوگ اس میں سیٹنگ وغیرہ کر سکتی ہیں تو ایڈ نیو ایڈ ٹائٹل اس میں پیج کا ٹائٹل کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ پیج پہ کلک کریں گے تو یہ نیا پیج یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا میں کوئی بھی پیج ایڈ نہیں کرنے والا ٹھیک ہے تو پیج سیم اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے کوئی پوست وغیرہ کرنی ہو کیٹیگری بنانی ہو تو یہاں پہ آ جائے گی پوست نیو پوست ایسے آپ ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے اور مزید اس میں مطلب وہ یوزر ایڈ کرنا ہو تو یہ ایسے آپ ایڈ کر سکتی ہو پلگ ایڈ کرنی ہو تو یہ پلگ ایڈ سیکشن میں آ جانا ہے اس پہ کلک کریں گے تو کچھ پلگ ایڈ پر آئی ہوئی ہیں کوئی نئی آپ ایڈ کرنا چاہو تو یہ ایڈ نیو پر کلک کر کرنی ہے تو کوئی بھی مطلب میں یوست سیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یوست میں نے یہاں پہ کیا ٹائپ تو آپ دیکھیں یہ یوست سیو میرے پاس یہاں پہ آگی تو انسٹال ناؤ اور ایکٹیویٹ کر دینا ہے اگر یہ پلگ ایڈ آپ یوز کرنا چاہو تو ایڈ سیٹنگ کرنا ہے اس کو انسٹال اور ایکٹیویٹ کر دینا ہے تو سیم اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ویڈنگ انویٹیشن کی ویب سائٹ جو ہے بنا لینی ہے تو اگر آپ پیڈ کی طرف جاؤ گے تو ایک سے بڑھ کے ایک اچھا ٹیمپلیٹ مل جائے گا اگر آپ لو ٹیمپلیٹ لو تو اس کے بھی سیم ہی ہوتی ہے سب کی